agriculture کی important questions جو ہر کسی کو پتہ ہونا چاہیے اور یہ exam میں بھی پوچھے جاتے ہیں question number one ہے کسی دیش کی کرسی کا مکھے ادھار کیا ہوتا ہے اس کا اتر ہے اس دیش کی مٹی question number two بھارت میں کتنے پرکار کی مٹی پا جاتی ہے اس کا اتر ہے آٹھ پرکار کی question number three بھارت کی سب سے مہتبور مٹی کونسی ہے اس کا اتر ہے جلوڑ مٹی question number four نوین جلوڑ مٹی کو انے کس نام سے جانا آتا ہے اس کا اتر ہے خادر مٹی question number five کس مٹی میں پوٹاس کی ماترہ سب سے ادھک ہوتی ہے اس کا اتر ہے جلوڑ مٹی میں question number six کالی مٹی کا دوسرا نام کیا ہے اس کا اتر ہے ریگر مٹی question number seven کالی مٹی کس فصل کے لیے سب سے اپیوگی ہے اس کا اتر ہے کپاس question number eight لال مٹی کا لال رنگ کس کے قرآن ہوتا ہے اس کا اتر ہے لہو آکسائیڈ کے قرآن question number nine کس مٹی میں آرین با سلکا سب سے ادھک پا جاتا ہے اس کا اتر ہے لیٹرائیڈ مٹی question number 10 چائے کی کھیتی کے لیے سب سے اپیوگی مٹی کونسی ہے اس کا اتر ہے لیٹرائیڈ مٹی question number eleven بھارت کے سمست اسطل بھاگ کے کتنے پرتیسط بھاگ میں جلوڑ مٹی ہے اس کا اتر ہے چوویس پرتیسط question number 12 لال کے پرباح سے کس مٹی کا نرمار ہوتا ہے اس کا اتر ہے کالی مٹی question number 13 کونسی مٹی جیہ پتھارتوں سے بھرپور ہوتی ہے اس کا اتر ہے کالی مٹی question number 14 کس مٹی کا نرمار بیس آلٹ چٹانوں کی وکھندن سے ہوتا ہے اس کا اتر ہے کالی مٹی question number 15 کس مٹی میں کرسی کے لیے اسے چائی کیا و سکتا نہیں ہوتی ہے اس کا اتر ہے کالی مٹی کوشن نمبر سولہ بھارت میں لائل مٹی کا بستار سب سے ادھک کہاں ہے اس کا اتر ہے آندھے پردیس اور تمیل نادو کوشن نمبر سترہ کس مٹی میں لوہوں اور ایلومینیم کے کن پا جاتے ہیں اس کا اتر ہے لیٹرائیڈ مٹی میں کوشن نمبر اٹھارہ دھان کی کھیتی کے لیے کونسی مٹی اپیوکت ہوتی ہے اس کا اتر ہے دو مٹ مٹی کوشن نمبر انیس مردہ اپردن کو کیسے روکایا سکتا ہے اس کا اتر ہے بن روپن دوارہ کوشن نمبر بیس ریگوڑ مٹی سب سے ادھک کس راجعہ میں پا جاتی ہے اس کا اتر ہے مہاراشت میں دوستو ایسی امیجن جانکاری جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا دھنیواد